اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گائز آج کی ریسپی بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں لے کے آئی ہوں ہری مرچ اور لیمو کا اچھا اور سب سے پرلے اس کو اچھے طرح سے ہم راش کرلیں گے راش کرنے کے بعد ہم اس کو پرپر ہیٹ کھنے کے لیے رکھ لیں گے جب اس کا پانی پرشک ہو جائے دن ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کو میں نے لانگ کٹا ہے اس کو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں جب تک میں اس کی کٹنگ کر رہی ہے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کو اچھے لگ رہی ہے ویڈیو اور ویڈیو کو پلیز پورا دکھا کریں دن آپ یہ دیکھیں میری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے اس شیپ میں اس کو کٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پہ نمک ڈالنا ہے اور نمک اور اس میں ہلدی پاورڈر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے کچھ ٹائم کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے نائن ٹو ٹین ہاؤر کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا پانی کشک ہو جائے گا اس میں میں نے اس کو اچھی طرح سے ٹائم کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی پراپر خوشک ہو جائے جس سے کافی ٹائم کے لیے آپ کا اچار سیو رہتا ہے اور دن ہم نیکس سالہ کی طرف چلتے ہیں کون کون سے یوز ہوں گے اس میں سب سے پہلے میتھی دانا ون ٹیبل سپون کلونجی اور اس کے ساتھ اجوائن اور دنیا ون ٹیبل سپون اور زیرہ اور سام سے یہ ہوتا ہے کہ اپی خوشپو بہت اچھی ہوتی ہے اور رہی کا دانا رہی کا دانا بہت مین انگریڈینٹس ہے اس میں اور کوئی بھی آپ چیز بول جائیں اس کو نہیں بولنا اس کے بعد آپ ان سب کو اچھی طرح سے تھوڑا روست کر لیں صحیح ہوگا کہ اس کی نمی دور ہو جائے گی اور مسالہ کی خوشپو کافی اچھی ہوتی ہے روز کرنے کے بعد دن آپ اس کو گرینڈ کریں گے اب ان کو ہم گرینڈ کریں گے گرینڈ ہم نے پورڈر فارم میں نہیں کرنا اس کو تھوڑا موٹا رکھنا ہے تاکہ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے گرینڈ کیا اب اس میں ہم نے لال مرچ کا پورڈر شامل کیا اور نمک خس بے ضرورت جتنا آپ کو چاہیے مکس کر کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے خوشکونے کے لئے رکھا ہوا تھا اب وہ پروپر خوشک ہو گیا ہے اور اس کو کسی بڑے بٹن میں لے رہی ہوں تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ہم ایزی اس کو مکس کر سکیں اور اس کو ہم پروپر مکس کریں گے اور کوشش کریں کہ آپ پہ لکڑی کا یوز کریں چمچ ہو رہا اور ہاتھ یوز نہ کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی ابھی سی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اس میں ہم نے سروہ سکت کا بھی ایڈ کیا تھا اور اب میں اس کو مٹی کی میرے پاس تھی اس میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور میں اس کو فائف ڈے کے لئے رکھتی ہے اب فائف ڈے بعد گائز میرا ریزیلٹ چک کریں واو دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی لکا رہی ہے اور مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ایک ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں پلیز اس کو اور آپ ناشتے میں اور روٹی کے ساتھ یوز کریں اس کو اور میں نے اس پال میں اس کو پریزیر کر لیا ہے تھینکس فور واشنگ